اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ نے فرمایا جو زکاة کا مال انسان کے مال کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے یعنی اگر حساب صحیح طریقے سے لگایا نہیں کوئی پیسہ آپ کے مال کے ساتھ رہ گیا تو ایسا ہی ایک گندہ کر دیتا ہے جیسے پوری بالٹی میں جو دودھ رکھا اس میں کوئی گندگی رکھی ایک چمچ ایک قطرہ ڈال دیا خراب ایسے آپ کے لاکھوں کا مال آپ کا ٹھیک ہے اور آپ نے زکاة کے مال کے پیسے آپ نے ساتھ ملا لیا ہے غلط فہمی کی بنیاد پر تو اس سے آپ کا مال ضائع ہو جائے گا تو یہ بھی ضروری ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے ایسے کرتے ہیں ہر مہینے میں صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں تو صدقہ خیرات اور چیز ہے زکاة اور چیز ہیں ہاں یہ آپ کو اختیار ہے یہ آپ کو اختیار ہے ہر مہینے میں آپ دو ہزار ہزار جتنے بھی آپ کو توفیق ہوتی ہے زکاة کی نیت سے دے دیں زکاة کی نیت سے دے دیں اور جس وقت آپ زکاة کے حساب لگائیں رمضان میں آپ لگاتے ہیں اس وقت آپ حساب لگا لیں آپ کی کل زکاة کتنی بنتی ہے پانچ لاکھ بنتی ہے اور ہر مہینے جو آپ دیتے رہیں زکاة کی نیت سے زکاة کی نیت سے دیتے رہیں وہ کتنی بنتی ہے وہ اگر پانچ لاکھ بنتی ہے تو برابر سرابر ہو گیا اگر کچھ کمی رہتی ہے تو پورا کر دیں اور اگر آپ نے زیادہ دے دی ہے آپ کی زکاة بنتی تھی تین لاکھ آپ نے چار لاکھ دے دی ہے تو آپ کے لئے اجازت ہے یہ ایک لاکھ آئندہ سال سامل کر لیں آئندہ سال کی زکاة میں شمار کر سکتے ہیں تو زکاة کے مال جیسے زکاة کی ادائیگی ضروری ہے ایسے ہی اس کو مصرف تک پنچانا بھی ضروری ہے قرآن مجید میں زکاة نکالنے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ آ تو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ زکاة دو زکاة پنچاؤ زکاة جا کر مقصود تک پنچانا ضروری ہے نکالنا ہی کافی نہیں ہے اور یہ بات یاد رکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں مسجد میں فرض ہے مسجد کا عدب احترام ہوتا ہے اور رمضان روزے رکھتے ہیں رمضان کا عدب احترام ہے حج ہم کرتے ہیں جا کر بیت اللہ میں وہاں کا شاعر اللہ کا عدب احترام ہے تو زکاة ہم دیتے ہیں فقیر کو فقیر نہ ہو تو ہماری زکاة کیسے ادا ہوگی جو مستحق زکاة ہے اس کا بھی عدب اور احترام ایسا ہی ہونے چاہیے جا کر اس تک صحیح طریقے سے پہنچائیں تب زکاة ادا ہوگی اور آج کل جو ہے وہ ہر گلی میں جو ہے بیکن مانگتے پھرتے ہوتے ہیں اور ہر مسجد میں جو ہے ایسے ہی جو ہے اوپر رمال بان کر آیا ہوتے ہیں جن کا کسی زندگی میں کبھی مدرسے میں ایک دن نہیں پڑا بسم اللہ نہیں آتا مسجد میں آکے اعلان کر دیتے ہیں فلان جگہ پر مدرسہ ہے ایسا مدرسہ نہیں ہوتا یاد رکھیں صدقہ خیرات اگر آپ نے غیر مصرف میں دے بھی دیا تو چلو اچھا نہیں ہوا لیکن زکاة اگر آپ نے صحیح مصرف پر خرش نہیں کیا ہے تو زکاة آپ کے ذمہ باقی رہے گا ضروری ہے زکاة اس شخص کو دی جائے جس کے پاس سونا چاندی نقد روپیہ ضرورت سے زائد سامان مال تجارت سب مل ملا کر بھی ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر نہ ہو اس کو زکاة دے سکتے ہیں بہت سے لو بھائی وہ فلان بیوہ ہے کہہ حلان کی بیوہ بیوہ کے پاس اگر سونا موجود ہے ایک تولہ بھی آپ اس کو زکاة نہیں دے سکتے فلان یتیم بچیاں ہیں اور وہ بالک ہو گئی ہیں تو باپ کا انتقال کے بعد جوہے میراس ساری کے ساری جوہے بچیوں کے طرح منتقل ہوگی اس کو آپ زکاة دے دیتے ہیں ایسے بہت سے لوگ رفعہ اداروں میں دیتے ہیں عیدی ہو گیا فلان ہو گیا فلان ہو گیا تو زکاة مسلمان کو دی جاتی ہے رفعہ ادارے جو ہیں وہ مسلمان کافر کی تمیز کی بغیر خرش کرتے ہیں مشجد میں زکاة نہیں لگتی بیت اللہ میں زکاة نہیں لگتی سید خاندان کو زکاة نہیں لگتی ایسے رفعہ اداروں میں جس میں بقاعدہ ان کی نگرانی مفتیان کرام کر رہے ہوں اور مسرف پر خرج کر رہے ہوں ان کو زکاة دے سکتے ہیں میں تو یہاں بارہا اعلان کرتا ہوں اس مدرسے میں بھی زکاة آپ نہ دیں مدرسے میں زکاة دیں تو پہلے دیکھیں یہ اہل حق ہے یا نہیں ہے عقیدہ بھی درست ہے یا نہیں ہے دوسرا یہی بھی دیکھیں کہ وہ کسی علماء کرام مفتیان کرام کی نگرانی میں وہ کام کر رہا ہے یا ایسا للو پلو چلا رہا ہے یہ بھی دیکھ لیں کیا بتا زکاة کہاں تنخواہ میں خریش استعمال نہیں ہو سکتی زکاة تعمیر میں خریش نہیں ہو سکتی اور تیسرا یہ بھی دیکھو کہ اس مدرسے کی سالانہ جو کوئی انفٹ بھی ہے کوئی نتیجہ بھی دے رہا ہے سالہ سال سے مدرسہ ہے کبھی حافظ فارق نہیں ہوا کبھی عالم نہیں ہوا اس مدرسے کو دیں تین شرطیں ہونی چاہے مدرسے میں اہل حق کا ہو ایک دوسرا ہے کہ وہ کسی مفتیان کرام کی نگرانی میں چل رہا ہو دو اور تیسرا یہ کہ وہ نتیجہ بھی آپ کو دے رہا ہو اللہ میں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمالے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم